بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے سپورٹ کریں میرا نیو چینل ہے مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے میری ویڈیو سکینل سے دکھا کریں سکپ مت کیا کریں ویڈیوز کو لائک کیا کریں شیئر کیا کر اپنے فیملیز اور فرنڈز کے ساتھ اور میرا چینل شاہین سکوکیوں کا سبسکرائب کا نہ مات بھونے اور اسے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ میرا آنے والی ہر نیو ویڈیو سے آپ باخواب رہ سکیں آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کباب کباب کس طرح اور کس طریقے سے بنیں گے یہ جانے کے لئے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس ویڈیو کوئی بھی پارٹسکپ مت کریں کباب بنانے کے لئے میں نے پانچ نک گوشت لیا ہے اس گوشت کو میں نے اچھی طرح صاف کر لیا ہے اور اچھی طرح صاف کر کے دھو لیا تھا دو تین پانیوں میں اور دھو کہ میں نے اسے ٹوکری میں ڈالا ہے تاکہ سارا پانی سے نکل جائے کیونکہ اسے ہم کیمہ بنائیں گے اور یہ گوشت ہڈی بغیر ہے اب میں نے کیمہ بنا لیا ہے کیمہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ باریک سائز کا کیمہ ہے باریک سائز سے کیمہ بنائے ہے کیونکہ کباب میں باریک کیمہ سے بنتا ہے دیکھیں باریک کیمہ کی ہے میں نے پیاس تین ادھر چاپ کیے ہوئے ٹماٹر دو ادھر چاپ کیے ہوئے پودینہ ایک گڑی اسے میں نے اچھی طرح صاف کر کے دھو لیا تھا تاکہ کوئی ریٹ بھی کہہ رہا نہ ہو ریٹ کے جرے اور سبز میچ ایک پاولی ہے چاپ کیے دھنیا پاوڈر ایک چاہ کا چمچ لان میچ پاوڈر تین چاہ کا چمچ حلدی پاوڈر ایک چاہ کا چمچ نمک ایک چاہ کا چمچ سفیز زیرہ ایک کھانے کا چمچ کباب بنانے کے لیے میں نے دو عدد انڈے لیے ہیں اب میں اسے پھینڈ کے پھر کباب میں استعمال کروں گی چار کھانے کا چمچ میں نے بیسن لیا ہے بیسن کو میں نے اچھی طرح بھون لیا تھا تاکہ کباب میں اس کا کچھا پاننا رہے اب میں سب مسالہ جات کو مکس کروں گی سب سے پہلے میں لاج میں شپاوڈر شامل کروں گی اس کے بعد میں دھنیا پاوڈر شامل کروں گی پھر میں نمک شامل کروں گی اور سفیز زیرہ شامل کروں گی اور ہلدی پاوڈر شامل کروں گی اور اس کے بعد میں بھوڈ رہے میں بھٹ کھاڈر شامل کروں گی اب میں دھنیا شامل کروں گی اور اس کے بعد میں سبس مل شامل کروں گی اور اب پیاس شامل کروں گی اب میں نے تمام آجزہ شامل کر دیا ہے اب میں اسے اچھی طرح مکس کروں گی اور اب میں بیسن شامل کروں گی بیسن شامل کر کے میں اسے اچھی طرح مکس کروں گی اب سب چیزوں کو میں نے مکس کر لیا تھا اب میں کباب بنا رہی ہوں کباب اس شیئے میں بنانے ہیں ٹکیاں نہیں چاہیئیں کباب کی ایسی ٹکیاں بنا کر میں اس ٹرے میں رہ رہی ہوں جب سارے بنانے کے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اب میں نے اس ٹرے میں سارے کباب بنا لیا ہے دیکھیں کنے خوبصورت بنے ہیں اب میں اسے بناؤں گی اب کباب پکانے کے لیے سب سے پہلے تبے کو میں نے گھیل لگایا ہے اچھی طرح اسے ایک بیس کریں تبے کو سرے تبے سارے میں نے گھیل لگا لیا ہے اب یہ جب کوا گرن ہو جائے گا تو میں کباب پکاؤں گی اب جب گھی میٹ ہو جائے پھر میں کباب دالوں گی کباب کو میں اینڈے میں مکس کر کے پھر میں اشاند کروں گی ہوں ہ знаем ہم ہوں ہوں موسیقی دے زیارے میں بارم کے دے اور دے 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 کماراں پرانچہ روے بیا کے لئے چار کبھاؤں ہیں اب ہمارے کبھاؤں ہوگی ہیں مشارے لیمائی کبھاؤں دیکھئے ماشارہ سے ہمارے کبھاؤں ہوگئے ہیں دیکھیں کہ انہیں خوبصورت بنے ہیں زرہ سے اپنی جلائے میں نے اور اسے سنات کے ساتھ سارف کریں اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اپنی رائے کا ازار کمنٹ باکس میں ضرور دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اور آخر میں جو ویڈیو سینل کو ضرور دیکھیں آپ کو بہت پسند آئیں گی مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ مجھے دیجئے دیجئے مجھے دیجئے دیجئے